بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے اپنی سوڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ سینئر صافی اینکر پرسن مبشر لکمان نے اس کے بارے میں کیا رپورٹ جاری کی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کیا کہا اور اس کے علاوہ تیسری عالمی جنگ خلا میں کیسے ہوگی تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے یقینی طور پر اگر آپ یہ آٹھ منٹ کی ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت زیادہ انفارمیشن سے پھری ہوگی ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولیں ناظرین گارمی آپ بھول جائیں کہ اب زمینی فورسز ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی دونوں سائٹ سے زمینی فورسز آگے بڑھیں گے اور ٹینک ان کی مدد کریں گے اٹرلی فورسز ایک دوسرے کے اوپر گولے برسائیں گے اور اس طرح کیسے جنگ جیتی جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا اب آ جکی ہے ٹکنالوجی اور تمام چیزوں میں ٹکنالوجی کے استعمال کیا جائے گا ناظرین گارمی تیسری عالمی جنگ مکمل طور پر ساتھ چکی ہے ایک خصوصی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جنگ کبھی بھی زمین پر نہیں لڑی جائے گی اور بڑی طاقتیں پنجہ عظمائی خلا میں کریں گی اگر دیکھا جائے تو ایک جانب امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں اور دوسری جانب چین اور روس ہیں جو خلا کو تسخیر کرنے میں لگے ہوئے گئے کروڑوں عربوں کی نئے سرمارکاری ہو رہی ہے اور نئے سے نئے آلات سسٹمز تیار کی جا رہی ہیں یہاں تک کہ یہ مالک خلا میں بقاعدہ فوج رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو چکے ہیں بے تاشا روپیہ پیسہ لگا کر یہ تمام مالک نئے سے نئے سرچ کر رہی ہیں اور خلا میں ایک دوسرے سے بازی لینے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تمام کوشش کر رہی ہیں جیسے جیسے سٹلائٹس کی عام شہریوں کی زندگی اور جنگی عملیات میں اہمیت میں اضافہ ہو رہے ہیں اس بات کا بھی امکان بڑھ رہا ہے کہ کسی کو ان سٹلائٹس پر حملہ کرنے کا فائدہ نظر آئے اور اس طرح دنیا کی سب سے پہلی خلائی جنگ چھڑ جائے اس وقت فرانس دنیا کی تیسری بڑی خلائی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے فرانس نے اس ہفتے سے خلا میں اپنی پہلی فوجی مشکو کا آخاز کیا ہے اس کا مقصد اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ حملے کی صورت میں اس کی خلائی کمانڈ اپنے خلائی مصنوعی سیاروں اور دیگر دفاعی الات کے دفاع کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں فرانس کی فوج کے جانب سے اپنی نویت کی پہلی مشکو ہیں جبکہ یورپ میں بھی پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ناظرین قرابی تفصیل میں جاتے ہوئے آپ آپ کو بتاتے جلیں کہ سٹلائٹ کو مار گرانے کی باتیں اس وقت سے کی جا رہی ہیں جب سے سٹلائٹ ایجاد ہوئے تھے انیس سو ٹھاون میں ایک اہم قسم کی سٹلائٹ کے لانچ کے ایک سال کے اندر ہی امریکہ نے پہلا ٹیس کیا تھا جو ناکام ثابت ہوا تھا سرجنگ کے دوران امریکہ اور سویت یونین دونوں نے سٹلائٹ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچیدہ آلات تیار کیے امریکہ کے پاس فائر جیٹ سے لانچ کی جانے والے میزائل جن کی انیس سو پچاسی میں کامیابی کی طور پر ٹیسٹنگ کی گئی تھی کے علاوہ دشمن سٹلائٹ تباہ کرنے کی صلیت رکھنے والے جوری سٹلائٹ بھی موجود تھے نظر اقرامی دوزار سات کی بات کرچے چلیں تو دوزار سات میں چین نے پہلی مرتبہ کامیابی حاصل کی چین میں پہلی مرتبہ کامیاب ٹیسٹ کیا گیا گزشتہ سال روس امریکہ اور چین کے بعد بھارت کا نام بھی زمین کے اطراف گردش کرنے والی سٹلائٹ کو کامیابی کی طور پر تباہ کرنے والے مالک میں شامل کیا گیا میشت چکری نامی اس مہم کا مقصد بیراس اوپر جانے والی ایٹی سٹلائٹ ویپن یعنی کہ زمین سے لانچ ہونے والے میزائل کا مظاہرہ کرنا تھا اب جی پی ایس اور سٹلائٹ موصلات ہمارے انسجکر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں لہذا ان پر حملوں سے تباہی ہوئی سکتی ہیں اس کے علاوہ فاج بھی سٹلائٹ کے پہلے سے زیادہ استعمال کرتی ہیں مثال کے طور پر اگوانستان اور عراق میں استعمال ہونے والے ریپر ڈرونز جیسے مسلح ڈیٹا اور ویڈیو فوٹیج انسانی اوپریٹر کو بزیر سٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں اس طرح سٹلائٹ دنیا بھار کے آپریشن سینٹرز کو انٹیلیجنس اور تصاویر بھی بھیجتی ہیں چینی تیزہیہ کاروں اور تجربہ کاروں کی تخمیہ کے مطابق نبی فیصد امریکی فوج انٹیلیجنس میں خلائی ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح میں روس کی ایک جاسوسی سٹلائٹ اٹلی کے سٹلائٹ کی طرف بڑی تھی جسے فرانس کے خلا میں جاسوسی کوشش سے تعبیر کیا تھا روس کی سٹلائٹ نے انتھا فیڈوس سٹلائٹ کے سینگل کو روکنے کی کوشش کی تھی جسے اٹلی اور فرانس جیسے ملک اپنے موصلاتی نظام کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے تھے ناظرین گرامی گزشتہ برس امریکہ نے روس پر ایک خفیہ انٹی سٹلائٹ ہتھیار کا خلا میں تجربہ کرنے کا الزام آئیت کیا تھا اسی لیے جو فرانس مشکی کر رہا گیا اس میں بھی فرانسیسی فوج ممکنا طور پر ایک خطرناک خلائی ایجیکٹر مشاہدہ کرنے کے ساتھ اپنی سٹلائٹ کے لیے ایک ایسی بیرونی طاقت سے خطرہ محسوس کرے گی جو خلائی فوج طاقت سے لیس ہوگی خلا میں فوجی مشک کا منظر ایک ایسے ملک کے ساتھ بوران پر مبنی ہے جس کی پاس خلائی طاقت ہے اور دوسرا وہ ملک ہے جس کا فرانس کے ساتھ عسکری تعاون کا مہدہ ہے فرانس کی جانب سے ہونے والی ان خلائی مشکوں میں امریکہ کی خلائی فورسز اور جنمن خلائی ایجنسی بھی شریک ہیں فرانس نے دوہزار انیس میں خلا سے متعلق اپنی سپیس فورس کمانڈ کی بنیاد ڈالی تھی اور امکان ہے کہ دوہزار پچیس تک خلا میں اس کے تقریباً پانچ سو فوجی تائنات ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چھے برس کے دوران خلائی فوجی پرگرام میں سرمیکاری بھی تقریباً پانچ شرب ڈالر تک پہنچ جائے گی فیل وقت اس پر امریکہ اور چین سب سے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں فرانس کے وزیر اتفاق کہنا تھا کہ ہمارے اتحادی اور حریف خلا کو فوج سے لیس کر رہے ہیں ہمیں بھی اس پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے فرانس انٹی سیٹلائٹ لیزر ہتھیار بنانے کا منصوبہ رکھنے کے ساتھ ہی خلا میں نگرانی کرنے کی اپنی سلائٹ کو بھی بہتر کرنا چاہتا ہے اس کا خیال ہے کہ مستقبل میں خلا بھی زمین پر بسنے والی طاقتوں کی مابین تصادم کا ایک تھیٹر بن سکتا ہے یہاں میں آپ کو یہ جیس بھی بتاتا چلوں کہ فرانس کچھ نہا نہیں کر رہا بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کی مکمل طور پر نقشے قدم پر چل رہا ہے اس سے پہلے بھی امریکہ نے خلا میں جنگ لڑنے کی تیاریہ شروع کر رکھی گئے اس حصلے میں امریکہ نے دو سال قبل ہی ایس پیٹ فورس کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دی تھی اس وقت امریکی نائب صدر مائک پیننس نے کہا ہے کہ نئے میدان جنگ کے لیے تیاری کا وقت آ چکا ہے یاد رہے کہ ایس پیٹ فورس کی قیام کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ بھرداش نہیں کریں گے کہ چین اور روس ہمارے سے پہلے خلا میں پہنچیں اس پر خلا پر صرف جنڈا یا قدموں کے نشان نہیں چھوڑیں گے بلکہ خلا پر قبضہ کریں گے روس اور چین کو وہاں اپنے قدم جمانے نہیں دیں گے ہم پر لازم ہے کہ خلا میں امریکی غلبہ ہو خلای جنگ کے بارے میں بات کرنے والے لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی بہت پاکت ہے لیکن یہ میدان سچ چکا ہے ناظر کے قرامی اب صورتحال دونوں ملکوں کی جانب سے یعنی کہ اس وقت امریکہ اور چین اور ساتھ میں روس بھی شامل ہو چکا ہے یہ تین ملکیں دوسرے کو خلا میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانی کی تیاریاں کر رہے ہیں یقین طور پر زمین کی تباہی بڑے پیمانے پر ہوگی اگر ٹکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جنگی لڑیں گی حضر کے قرامی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ہمیں تیجی جانت پوجل آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ نگے پان